اسلام علیکم دوستو ہر نیا آنے والا وقت پچھلے وقت سے جدید ترین ہوتا جا رہا ہے نیز سائنس کے نینے انکشافات اور اجازات نے بنی نو انسان کو ورتحرت میں ڈار رکھا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ناسا کی ایک ایسی ہی اجات کی جس پہ آپ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نیا آنے والے دوستوں سے بزاری شاہ کے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دوزار اکیس میں لانچ ہونے والی ٹیلیسکوپ جیمز ویب کی جو حبل ٹیلیسکوپ سے کئی گناہ زیادہ پاور فل ہے دوستو یہ ٹیلیسکوپ ناسا کی مشہور سائنٹس جیمز ویب کے نام پر بنائی گئی ہے یہ ٹیلیسکوپ اتنی زیادہ پاور فل ہے کہ دس لاکھ لائٹیئر دوری سے جگنوں کی روشنی کو بھی پکر سکتی ہے اسے دوزار اکیس میں لانچ کیا جائے گا اور یہ سورج کے گیٹ چکل لگاتے ہوئے مارے یونیورس کا تری ڈی میپ کریٹ کرے گی اور اس کے علاوہ ایسے سیارے دریافت کرے گی جہاں پانی یا پھر زندگی کے امکانات ہوں دوستو مزے کی بار یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ اس بات سے بھی پردہ اٹھانے جا رہی ہے کہ بگ بینک کیسے ہوا اور وقت کا پہلا سیکنڈ کیسا تھا یعنی بگ بینک کے فوراں بات کیا ہوا یہ ٹیلیسکوپ ماضی میں بھی دیکھ سکے گی جی ہاں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر چھ لاکھ نوڑی سال دوری سے زمین کو دیکھیں گے تو زمین پر ڈینیسورز نظر آئیں گے کیونکہ روشنی ہمیں ماضی دکھا رہی ہوتی ہے اسی طرح سورج کی روشنی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اصل میں ماضی ہوتا ہے چونکہ سورج کی روشنی زمین پر آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے اس لئے یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ستارے ہم آسمان پر رات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زاروں سال پہلے ختم ہو چکے ہوں اور دور ہونے کے سبب ان کی روشنی ہم تک اب پہنچ رہی ہو اور اسی طرح جیمز ویب ٹیلیسکوپ ماضی میں دیکھ کر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہی ہے یہ ٹیلیسکوپ ایک ہزار سال فیوچر کا آسمان بھی دیکھ سکے گی حبر اور جیمز ویب مل کر دس سال کام کریں گے اور دوزار کتیس میں حبل کو واپس دنیا میں لاکر گراؤنڈ کر دیا جائے گا یہ ٹیلیسکوپ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اتنا گرم ہوگی کہ ہر چیز کو جلا کر ختم کر دے گی اور ایک حصہ کھلا میں ہونے کی سبب اس کا ایک حصہ اتنا تھنڈا ہوگا کہ پانی کے کترے کو بھی لوہی کی طرح جمع دے دوستو کیا یہ ٹیلیسکوپ ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو جوابات دے سکے گی یا پھر ہمیں اور زیادہ پچیدگیوں میں دکیل دے گی یہ ہمیں دوزار اکیس میں ہی پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں تذکیر کائنات کا حکم دیا ہے وہیں فرمایا ہے کہ اگر تم آسمان کے کناڑوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن اللہ کی اکمت میں سے نہیں نکل سکتے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسانتا ہی ہوگی اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی